اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے حکومت سندھ کے جانب سے سندھ ہیلکیئر کمیشن میں نیو ویکینسیز کے انانانسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر پورا سپر سندھ سے تعلق اکھنے والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے حوالے سے تمام دل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے میرے چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ ڈیلی بیسے اس پر آنسو نیاری جوپس کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیٹ رہیں میں ہوں سید فرحان احمد زیادی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو اکومت سندھ کے جانب سے سندھ ہیلکیئر کمیشن کا پبلیش ہونے والے ایڈورٹیزمنٹ آپ کے سکرنے پر موجود ہے پہلے ہی آپ کے ایڈورٹیز پر اپلائے کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں مینشن کی گئی ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا پہلے بات کر لیتے ہیں ویکنسی کے حوالے سے نمبر ون پر ڈیریکٹر کمپلیمنٹس کی ویکنسی ہے اس کی ایک سیٹ ہے باستر سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایمی بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ پورٹیلیشنیشن ہسپیٹر کاریزمنٹسٹیشن یا پھر ہیلپ منیجمنٹ یا پھر پبلک ہیلپ کا ہونا لازمی ہے اور آپ کے پاس کسی بھی اچھے ادارے کے اندر پندر سالہ کام کرنے کا تجربہ ہونا لازمی ہے نمبر دو پر ویکنسی ہے لیگل ایڈوازر کی اس کی ویکنسی بھی ایک ہے باستر سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایمی بھی ہونا لازمی ہے کرٹیسنگ ایڈوکیٹ کا ہونا چاہیے کم سے کم پندرہ سال کا نمبر دو پر ویکنسی ہے سیکورٹی گارڈ کی اس کے اندر پانچ ویکنسی ہیں عمر ہے اس کی پیتس سال پیتس سال سے زیادہ کے لوگ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم میٹرک رکوائیڈ ہے کسی بھی تسلیم شدہ سکول سے آپ کے پاس اگر اصلے کا لیسنس ہے تو آپ کو ترجی دی جائے گی کسی بھی پرائیوٹ سیکورٹی کمپنی کے اندر تین سالہ تضروع کے پاس کام کرنے کا ہونا چاہیے اگر آپ ملیٹری یا پہلا ملیٹری ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں تو آپ کو ترجی دی جائے گی اس کے پاس ویکنسی ہیں ڈیویجنل ہیڈکورٹرز کی بیس پر نمبر ون پر ڈرائیور کی ویکنسی ہے پانچ سیٹس ہیں لڑکانہ سکھر شہید بین ازیر آباد ہیڈر آباد میرپور خاص کی ویکنسی ہیں اس میں اپلائی کرنے کی ایج لیمٹ میکسیمی 35 سال ہے اس میں بھی اپلائی کرنے کے لیے کے لیے آپ تعلیم ملیٹری کم سے کم ہونا چاہیے جو کہ کسی ریجیسٹر سکول سے ہو آپ کے پاس پروفیشنل ڈرائیونگ لیسنس ایل ٹی بی یا ایش ٹی بی دونوں میں سے کوئی ایک ہونا لازمی ہے کسی اچھے ادارے کے ساتھ آپ نے ڈرائیونگ کے ایسے سے کم سے کم تین سالہ کام کیا ہو یہ اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے بیسک رکوائرمنٹ ہے اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے نمبر ٹو پر ویکنسی ہے نائب کاسیت کی یہ ایک سیٹ ہے لڑکانہ بیس ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے تعلیم کم سے کم میٹرکس کے اندر رکوائیڈ ہے اور آپ کے پاس عمر کی حد 35 سال ہے 35 سال سے زیادہ لگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے آپ کا میٹرکس کسی بھی ریجسٹر سکول سے ہونا لازمی ہے اور کسی ایک اچھے دارے کے اندر تین سالہ بحیثیت نائب کاسیت آپ کا کام کرنا لازمی ہے بات کر لیتے ہیں اپلائی کرنے کے حوالے سے ان ویکنسیز کا جو بھی ایڈوکیشن لکھی ہوئی ان تمام کی فوٹو کاپی اور اپنا شناکتی کارٹ آپ نے ڈسپیچ کر دینا ہے بزریا ڈاگ اس میں اپلائی کرنے کی لازٹ جیٹ یہاں پر یہ لکھاو ہے پردہ دن کے اندر اندر جو کہ 22 نومبر 2021 ہے اپلائی کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں اور لکھی ہوئی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپلائی کرنے کے لیے پر صوبہ سنگر دو میں سارونا لازمی ہے جو یہاں پر منشن ایج ہے وہ 31 دسمبر 2021 کے ساتھ سے کلکولیٹ کی جائے گی اگر بہت زیادہ درخواستے آتی ہیں تو پہلے ٹیسٹ ہوگا نہیں تو صرف انٹریو بیس پر آپ کو اس میں اپوائنٹ کر دیا جائے گا ٹیسٹ اور انٹریو بھی آپ کو کوئی ٹی ایڈی نہیں دیا جائے گا اس کے اندر مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر کسی ویکنسی پر خواتین اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو بلکل کر سکتی ہیں اگر آپ پہلے سے سرکاری ملادی میں یا نیم سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایم سرکاری کے جمع کرانا ہوگا ایم سرکاری کے بغیر اگر آپ اپنی ترخواست جمع کرائیں گے تو آپ کی اپلیکشن ریجیک کر دی جائے گی اس میں اپلائی کرنے کا جو فارم انگی ویکشائٹ کو پر موجود ہے آپ انگی ویکشائٹ پر جاکر نولوڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ اس کا فارم ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس پوست کا نام لگتے ہیں اس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں اپنی تصویر لگا دیں یہاں پہ اس طرح اس کو پورا فیل کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس یعنی کہ میں سناستی کارڈ اور اپنے تمام ایڈوکیشن ڈاکومنٹس اٹیس کرنے فوٹو کو بھی زنگی آپ نے بائیس نومبہ دو دار اکیس سے پہلے پہلے اس سے ایڈرس سے بھیج دی نہیں جو بھی آپ کو میرے سوڑے پہلے بتایا ہے تو دوستو یہ تھی کمپلیڈ ویڈیو سندھ ہیلکیئر کمیشن میں آنے علی جوبز کے حوالے سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے دوستو لائک کر دیجئے گا کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمن باک سے پروش سکتے ہیں اور آپ نے میرے جنرل بیتر سبسکرائب نہیں کیا تو کنیلی سو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ پور واشنگ مائی ویڈیو